دوستو آج کے ویڈیو میں میں رات کو سوتے وقت کسی بھی لڑکی کو اپنے پاس بلانے کا جو عمل ہے وہ لے کر آیا ہوں آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اگر آپ موج مستی کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستو کو ہستا اور مسکراتا رکھیں اور آپ دوستو پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں دوستو اگر آپ کسی بھی لڑکی کو رات کے وقت اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو صرف آپ نے رات کے وقت اس منطر کو پڑھ کر اس لڑکی کا تصور کر کے ہوا میں پھونگ مات دینی ہے صرف چند لمحوں کے اندر اگر وہ آپ کے پاس نزدیک ہوگی تو چند لمحوں میں وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی جہاں پر بیٹھ کر آپ یہ عمل کریں گے اور آپ کا محبوب آپ کی ہر جائز اور ناجائز بات بھی مانے گی جو مرضی آپ اس سے کروا لیں تو آئیے آپ نے عمل کی جانے پڑھتے ہیں لیکن عمل کی طرف آنے سے پہلے آپ کو اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکیپ کر کے یا فارڈ پڑھ کر کے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو پھر یہ عمل کام نہیں کرے گا ابھی دوستو آپ کو اسکرین پر ایک منتر دکھائی دے رہا ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں لہا کہ آپ کو اس کا تلافظ سمجھ میں آ جائے اور آپ کو پڑھتے وقت کوئی بھی غلطی وغیرہ نہ ہو ایک لفعہ پھر سن لیں تو دوستو یہ منتر آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا تصور کرنا ہے جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں مرد اور عورت دونوں ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں جائز اور ناجائز مقصد دونوں کے لئے آپ کر سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ نے تین دن کرنا ہے ہر روز ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اور ایک ہی ٹائم میں کرنا ہے آپ نے اس منتر کو 621 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں کر لینا ہے جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور رکھ کر آپ نے 621 مرتبہ یہ والا منتر پڑھ دینا ہے اور تداد اس منتر کی پوری ہونے کے بعد آپ نے ہوا میں پھوک مار دینی ہے اور اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کے لئے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ کی اس کے ساتھ تھوڑی بہت جان پہچان لازمی ہونی چاہیے وہ آپ کو جانتی ہو اور اس نے ایک دفعہ آپ کو دیکھا ہو اور آپ اسے بھی جانتے ہو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ جب کیونکہ جس کے لئے آپ یہ عمل کریں گے اگر وہ آپ کو جانتی پہچانتی ہوگی پھر ہی وہ پاگلوں کی طرح دوڑ دی ہوئی آپ کے پاس چلی آئے گی اور اس عمل کو آپ نے کھولے آسمان کے نیچے کرنا ہے یعنی کہ چھت کے اندر یا کسی بند کمرے میں یہ عمل کرنے والا نہیں ہے آپ کے سر کے اوپر آسمان ہونا چاہیے جہاں پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے بے شک آپ اپنے گھر کی فرش پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں یا آپ اپنے گھر کے اوپر چھت پر چلے جائیں وہاں پر بھی آپ بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں آپ کو اکیلے ہونا چاہیے کوئی بھی دوسرا شخص آپ کے پاس بلکل نہیں ہونا چاہیے جب دوستو آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے ایک عدد عملی کا پودا آپ نے اپنے پاس لازمی رکھ لینا ہے جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے دائیں طرف رائٹ سائیڈ پر اس پودے کو رکھ کر یہ عمل کرنا ہے پھر آپ نے ہر روز اس منطر کو مطلوبہ تعداد میں بڑھنا ہے اور تین دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ ہی آپ تیسرے دن یہ عمل کر رہے ہوں گے اور آپ کا ابھی منطر مکمل نہیں ہوگا تو وہ عورت یا لڑکی جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا وہ عورت جو کسی بھی مرد کے لیے اس عمل کو کر رہی ہوگی تو وہ عمل ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کے پاس آ جائے گی اور یاد رہے کہ ایسی جگہ پر دوستو بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے جہاں پر آپ صرف اور صرف اکیلے موجود ہوں کیونکہ جس کے لیے بھی آپ عمل کریں گے وہ آسانی کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو مل سکے اور آپ کے ساتھ بات کر سکے تو وہ آپ کی موں سے نکلی ہوئی آپ کی ہر بات کو وہ بورا کرے گا چاہے وہ بات آپ کی جائز ہو یا ناجائز ہو وہ آپ کی ہر بات کو پورا کرے گا آپ کی کسی بھی بات کا وہ ہرگز ہرگز انکار نہیں کرے گا دوستو اس عمل کی آپ نے چھوٹی سی زکاة بھی ادا کرنی ہے تو آپ نے اس کی زکاة ادا کرنی ہے زکاة اس کی یہ ہے کہ سبہ تین کلو گوشت بڑا چھوٹا نہیں سبہ تین کلو جو بڑا گوشت ہے وہ آپ نے کسی حق دار کو لے کر دے دینا ہے یا اس کے جو پیسے ہیں اس کے برابر وہ پیسے اس غریب کو آپ نے دے دینے ہیں زکاة کا مستحق ہو اور زکاة کا حق رکھتا ہو ایسے انسان کو یا تو پھر آپ نے گوشت لے کر دے دینا ہے یا پھر اس کے برابر جو پیسے ہیں وہ ادا کر دینے ہیں اور ہاں دوستو زکاة ادا کرنے کے بعد ہی آپ اس عمل کو شروع کر دینے ہیں اگر زکاة ادا کرنے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر یہ آپ کا عمل ضائع جائے گا بلکل بھی کام نہیں کرے گا اور یہ عمل آپ نے رات کے بارہ بجے شروع کرنا ہے آگے پیچھے آپ نے ٹائم بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور ایک روز جو پہلے دن آپ جس وقت یہ عمل کریں گے اگلے دو دن بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنا چاہے عمل کا وقت ایک ہی ہونا چاہیے اور آپ نے ایک جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر پہلے دن یہ عمل کیا تھا وہاں پر آپ نے بیٹھ کر ہی اس عمل کو کرنا ہے اور یہ جو عمل ہے اس عمل کا دن مقرر ہے اور وہ جمعہ رات کا دن ہے یعنی آپ جمعہ رات کے دن اس عمل کو سر انجام دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس شخص کی اس مطلوب کی اس آپ کی محبوبہ کی تصویر موجود ہے تو آپ تصویر کے اوپر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں جو آپ کو تعداد بتائی گی ہے اس تعداد کو پڑھنے کے بعد آپ نے تصویر سامنے رکھ لینی ہے اور اس تصویر کے اوپر آپ نے پھوک مار دینی ہے صرف تیسرے دن ہی آپ یہ عمل جب کر رہے ہوں گے تو وہ شخص وہ خوبصورت آنٹی وہ لڑکی جو بھی ہوگی وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ کا ہاتھ پکڑے گی اور آپ کو چومے گی اور آپ کی ہر بات کو مانے گی اور آپ کو اٹھا کر کہے گی کہ چلو کسی بستر میں چلتے ہیں اور آ کر محبت کا پیار کا مزہ لیتے ہیں تو دوستو آپ نے اس کے ساتھ چلے جانا ہے یا اگر آپ نے خود کہیں پر جگہ کا انتظام کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو لے کر وہاں پر چلے جانا ہے اور خوب اسے رج کر آپ نے محبت کرنی ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک وہ خود نہ کہہ دے کہ اب بس کرو اب میں تھنڈی ہو چکی ہوں تو دوستو اس طرح سے آپ کا یہ جو عمل ہے یہ پورا ہو جائے گا اور وہ لڑکی آپ کے پیار میں پاگل ہو جائے گی آپ کے لئے تڑپنے پر مجبور ہو جائے گی وہ جب بھی آپ اس کو بلایا کریں گے یہ ہمیشہ کے لئے عمل ہے وہ تب تب ہی آپ کے پاس آیا کرے گی اور آپ کی ہر بات کا آپ کے ساتھ دیا کرے گی اور کسی بھی آپ کی بات کا انکار بلکل بھی نہیں کرے گی آپ کی ہر بات کو وہ پوری توجہ دے گی تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ بتایا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اس عمل میں لازمی کامیابی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں مجھے اجازت دے دوبارہ کسی ایسے نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان وعلیکم السلام